ڈراما سری بسمیل کی آنے والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم توقیر کے روئیے کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جس کی وجہ سے ان کے شوہر کا ان کے ساتھ اس طرح کا روئیہ ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں ہمارے بابا کو پہلے میں نے کبھی بھی ایسے نہیں دیکھا وہ میرے ساتھ بہت بدلے بدلے ہیں موم آپ بلا وجہ بابا کے بار میں اس طرح کی سوش رکھ رہی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ بالکل ٹھیک ہے بس آفیس کے کام کی وجہ سے ان کے روئیے میں تبدیلی آگئی ہوگی لیکن آپ اس طرح ان پر ٹیپیکل موم کی طرح شک نہ کریں شک نہیں کر رہی موسا میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں کوئی بات ضرور ہے تم اس کا پتہ لگاؤ لیکن رہام تو کافی زیادہ پریشان ہوتی ہیں جس پر موسا بڑے ہی غصے سے اپنی موم سے کہتا ہے آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ بابا آپ کے ساتھ کچھ غلط کر سکتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ان کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ افیر چاہ رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا بابا ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے وہ جانتے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں میں نے انہیں صاف صاف کہا تھا کہ اگر انہیں دوسری لڑکی کے بارے میں سوچا یا اس سے شادی کرنے کا حیال کیا تو وہ اپنے بیٹے کو کھو دیں گے اگر میں نے اتنی بڑی بات ان سے کہی ہے تو وہ ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے آپ بلا وجہ کی ٹینشن لے رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں اور جب وہ آتے ہیں نشام کو میں حد ان سے بات کروں گا اس بارے میں کہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیوں ٹھیک نہیں آپ اس طرح ان کے بارے میں نہ سوچیں میں ان سے حد بات کروں گا لیکن موسیٰ کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ رہاں بالکل ٹھیک سوچ رہی ہیں اس طرح ہر روز نئے کپڑے پہن کر باہر جانا اسے سے رہاں سے پیش آنا انہی باتوں کی وجہ سے تو رہاں کو ان پر شک ہوا ہے لیکن جب یہ شک یقین میں بدل جائے گا تب موسیٰ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بابا نے کس طرح ایک ایسی لڑکی کو اپنی زنگی میں شامل کر لیا ہے جس سے رہاں نفرت کرتی تھی اس حد تک نفرت اس نے معصومہ کو اپنا ایک جوڑا پہنے پر گھر سے ہی دکھے دے کر نکال دیا اور اس کی ویڈیوز بھی بنائی تاکہ سوشل میڈیا کے لوگ اس کا اصل چہرہ دیکھ سکیں لیکن رہام کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ تو اس کی سوتنگ بن کر اس کو مقابلہ کرنے لگ جائے گی جب رہام کو اس بارے میں مانم ہوگا کہ توکی نے شادی کر لی ہے اور وہ بھی معصومہ سے تب تو ان کے خوش ہی اڑ جائیں گے موسیٰ اس بات کو کسی صورت پر قبول کرنے کے لیے تیار تک نہیں ہوگا اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے میری ماں نفرت کرتی ہے کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ سب کچھ کیوں کیا آپ نے یہ سب کچھ میں نے آپ سے کہا تھا نا ڈیڈ کہ آپ اپنے بیٹی کو کھو دیں گے اگر آپ نے کسی بھی لڑکی کو اپنی سنگی میں شامل کیا لیکن شاید آپ اپنے بیٹے کی پرواہ ہی نہیں تھی اسی لئے تو آپ نے بلا سوچے سمجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جب تک آپ معصومہ کو اپنی سنگی سے نکالیں گے نہیں میں آپ سے بات تک نہیں کروں گا آپ اپنے بیٹے کی شکل تک دیکھنے کو ترسیں گے تب تو توکیر صاحب کافہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو ہوت سے دور نہیں دیکھ سکتے موسیٰ ان کا ایک لوتا بیٹا ہے اور وہ یہ بات کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان سے اس طرح پیش آئے صرف اور صرف معصومہ کی وجہ سے وہ اپنی ہنستی بستی زندگی برباد کر کے رکھ دیں گے آنی والی اپسورز کاف زیادہ انٹرسٹنگ ہونی جا رہی ہیں